بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يصطفی من الملائکة رسولا ومن الناس فرشتے تو اللہ حضور جلال کے عربوں نہیں کربوں ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اس کے لشکروں کے بارے میں وہی جانتا ہے صرف حدیث نے ایک چھلک دی ہے کہ جس طرح بیت اللہ زمین پر مسلمانوں کا قبلہ و قعبہ ہے آسمانوں میں البیت المعمور ہے جس گھر میں عبادت اور تواف کرنے والے ہر روز ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ اس گھر کا تواف کرتا ہے عبادت کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آسمانوں کے اندر چار انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہیں فرشتے رکو میں کھڑے ہیں کہیں قیام میں کھڑے ہیں کہیں سجدوں میں پڑے ہیں اور قیامت کے دن پھر بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک اللہ تیری عبادت کا ہم حق عدا نہیں کرسکے